وہ صبح کبھی تو آئے گی میرا ارادت ہے کہ میں جان ہی نہیں دوں گا اس پکچر ان کالی صدیوں کے سر سے جبرات کا آنچل ڈھلکے گا راج کپور صاحب کی ریل ٹیوننگ کوئشن کر گیا ایکشن صاحب کے ساتھ جب سکتا ساگر چھلکے گا بھوکو نہیں مر رہے تھے لیکن تگل تو جاری تھی کہ کہیں کسی مقام پر پہنچنا ہے آپ کے دل میں کئی بار پکارا مجھ کو جب رہیسل آشا جی نے کی اس کے بعد ایک عجیز انہوں نے ملاکہ ساکتا ہے کہ خیام صاحب آپ کی صبح ہو گئی راج کپور صاحب کی ریل ٹیوننگ کوئشن کر جائے خیام صاحب کے ساتھ تو جب یہ پھر صبح ہو گیا ہے تو یہ تیوری اس بیسٹ آن کرائیم ان پنشمنٹ تو کرائیم ان پنشمنٹ یہ کرائیم تھریلر تو ہے نہیں تو وہ جب پکچر رمی سیگل صاحب نے شروع کی تو یہ سائر صاحب سے انہوں نے کنسلٹ کیا اور ہماری یہ پکچر منا رہا ہوں کہ سائر صاحب بڑے خوش ہوئے کہ بھی کرائیم ان پنشمنٹ سائر صاحب میں مجھے بھی میسک کون لے گا سائر صاحب نے کہا راج جی کر رہے ہیں تو شنکر جائے کشن ان کی جوڑی ہے ان کا ٹین ہے تو سائر صاحب نے کہا یہ بلکور صحیح ہے بہت بڑے کامیاب بڑے مزیٹر ہیں لیکن آپ بولو کیا بولنا چاہتے ہیں سائر صاحب نے کہا ایسا سنگیتکار ہو ایسا میسک کمپوزر ہو جو کرائیم ان پنشمنٹ جس میں پڑھی ہو ایسا کہو نا تو انہوں نے میرا نام بھی ہے خیام اس نے پڑھا ہے ہاں پڑھا بھی ہے تو انہوں نے کہا بھئی یہ ایک بات ہے کہ اگر وہ راج صاحب کو سیٹسفائی کر دیں اور وہ راج صاحب ہاں کہیں تب تو میں یہ پچھے دے سکتا ہوں ادرویج تو ان کی تو ٹھین ہیں سائر صاحب نے مجھے اس سے بات کیا 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 تو ایک طرح کا امتحان ہوگا تو میں نے کہا ٹھیک ہے دیں گے تو انہوں نے یہ پوائنٹ کی وہ صبح کبھی تو آئے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی ان کالی صدیوں کے صد سے جب رات کا آنچل ڈھلکے گا جب تک کے بادل پگھریں گے جب تک کا ساگر چھلکے گا جب امبر جھون کے ناچے گا جب دھرتی نغمیں گائے گی وہ صبح کبھی تو آئے گا تو یہ پوائن اب دیکھئے اس میں یہ ہوا کہ مکڑا تو اتنے ہی رہ گے وہ صبح کبھی تو آئے گی اب کیسے کریں چار کلپات ہیں وہ صبح کبھی تو آئے گی تو اس کو میں نے تین شیر دیئے وہ صبح کبھی تو آئے گی 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 اب دیکھئے تین شیڈ ہیں اب گانے میں یہ کیا افشیت آپ کو ملے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی اینڈ اس کے پیچھے جو ایک سماجی اور خوک ہے نوجوان ہے کسی قارن نوکری نہیں مل رہی تعلیم پوری نہیں ہو رہی جو ارمان ہے وہ پورے نہیں ہو رہے تو وہ سارا دکھ اندر کا ہے اور ہیرون کومن لڑکی ہے کسی نے اس کی عزت عبرو پہ ہاتھ ڈالنا چاہا بیکوز شیز پور تو وہ اگاتی ہے وہ صبح کبیر اس کو شیڈ دیا اور اس کے پیچھے جو اورکستش جو بنائے ہم نے کمپوز کیا تو آپ دیکھیں کیسے سمفنی ہے اور بڑی صدارنسی دھون ہے بڑی حلکی اور سمپل دھون ہے وہ صبح کبھی تو آئے گی برحال ہم اپنے رائش صاحب کے بعد یہ دھون بنا کے اور اس کے میں نے پانچ دھونے الگ الگ اسے ایک آنے کے اس لیے کہ میں نے کہا چلیے وہاں کیا ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا لیکن رائش صاحب کو جب ہم نے ہمارا انتہان ہی ہم نے دینا ہے تو ہر انگل سے میں پکل ہوں میرا ارادہ تھا کہ میں جانے نہیں دوں گا خیر رائش صاحب کو ایک دن سنائی میں تو رائش صاحب کے چہرے پر کوئی ریاکشن ہی نہیں تھا بلکل پتہ نہیں کہ کوئی ریاکشن نہیں تھا کبھی جب ہم گانا کچھ کوئی سنائیں تو چہرے پر ریاکشن ہوتے ہیں کہ تو پسند آرہا ہے اور نہیں پسند آرہا تو کوئی یا تو بلکل چپ ہو جائے گا بلکل پسند نہیں آرہا کبھی دکھی ہے انسان تو میں نے محسوس کیا کہ ان کو شہر پسند نہیں آجی تو میں نے پھر جو سی سن سن سنائی چوچھی سنائی اور سائیو صاحب کو اٹھا کے لے گئے سائیو صاحب ہی در آئی چلے گئے تو میں میرا ریدمیس میرا اسسسنلٹر ہم لوگوں نے کہا کہ نو سٹی ہے یہ پکچر ہمیں نہیں ملے گی رائش صاحب کو کوئی ایک تو پسند آتی ہے چونکہ ان کا ایک سٹائل ہے اور ان کے جو سنگیت کار ہے شنکل جیکشن صاحب ان کو پسند آتا ہے تو ہم ہی یہ دیں تو یہ کوئی اپاوٹ پورٹی فائی منٹس وہ سائیو صاحب اور وہ پتہ نہیں کیا گھتیو کر رہے تھے اور وہ پورٹی فائی منٹس ہمیں ایسے لگی جیسے پینت آلیس سال ہیں ہماری قسمت کا کچھ پیصلہ ہونے والا ہے تو سائیو صاحب آئے ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے یوں اٹھا کے میرا ماتھا چومنے لگے کہتے رائش صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک دھون اچھی ہے بھئی یہ کس کو لے ہیں یہاں ایسی دھونوں تو میں نے سنی نہیں جب دکھ کے بادل تک لیں گے جب سکتا ساگر چھلکے گا رائش صاحب آگئے خیام صاحب موفق کیجئے گا میں آپ اگر یہ پانچ کی پانچ دھونے آپ نے جو سنائی ہیں بد اوٹ گیپ آپ سنا سکیں گے وہ سنا رہے ہیں تو شیادہ وقت پر دیئے بغیر ہم نے پانچ سی پانچ سنائی ہیں اسے خیام صاحب یہ پانچ سی دھونے مجھے بہت بہت سنگی ہیں ہم میں اور سائیو صاحب فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ کونسی دھونے تو آپ ہماری مدد کریں آپ بتائیں کونسی کیونکہ آپ نے کہانی مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ بڑا سیریسلی کہانی پڑھتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کونسی تو پھر یہ جو ریکارڈ ہوئی کہ یہ ہے کہ وہ ہے جب امبر جھونکے ناچے گا جب دھرتی نغمے گائے گی پھر نہ کیجئے میری گفتہ ہم نے کہا ہی کا گلہ وہ تو میری فیورٹ ہے وہ دیکھئے سر پیار سے دیکھا مجھ سے اور آشا جی کیا جیو ہے تو اتنے انہیں پسند آئے گانی کہ دوسروں کی شوٹنگ میں بھی وہ ٹیپ ان کے ساتھ رہتا تھا پھر نہ کیجئے میری گستہ نگاہی کا گلہ آشا جی جب رہسل انہوں نے کی تگل تو تھی بھوکو نہیں مر رہے تھے لیکن تگل تو ایزاری تھی کہ کسی مقام کے پہنچنا ہے تو جب رہسل آشا جی نے کی اس کے بعد ایک عجیز انہوں نے بسم اللہ کاکت خیام صاحب آپ کی صبح ہو گئی آپ کے دل نے کئی بار اکارا مجھ کو اچھے دل کی انسان ہے وہ اور واقعی انہوں نے کس دل سے بات کہی ہوگی تو عشور نے سن لی اور واقعی صبح صبح تھی کبھی اندھیرہ زندگی میں پھر اس کے بعد کبھی کچھ تگل والی بات نہیں ہوئی یہ آگے سے آگے معاملہ بڑھا موسیقی اس نے اڈکیر شام غنفی قسم جو گانا ہے نہ تو اس میں میں نے گھولک استعمال کیا نہ تبلہ استعمال کیا دیکھیں اس میں ڈبل بیس ہے اور سپینش کٹار اور پیانو بھئی یہی ریدم ہے اور اس کی اورکستریشن جس طرح سمفنی چلتی ہے تو لوگوں کو بہت آئی ہے موسیقی موسیقی موسیقی